ویلکم بیک فرنس آج سے ہم ایک نئی سیریس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جیگرافی آف انڈیا کے اوپر اس میں جو ہمارے لیکچرز رہیں گے اس میں ہم رویجن کریں گے ان سبھی ٹاپکس کے جو جیکی ایسی بھی اگزامز کے لئے امپارٹن ہے اور اس سیریس کے جو ویڈیوز ہوں گی ان کے اینڈ میں ہم دو تین منٹ ایسے رکھیں گے جس میں جو بھی چیزیں آج ہم نے پڑھی اس لیکچر میں اس کو ہم جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ ج لیکچرز ہم لا رہے ہیں اس میں جو چیزیں آپ سنیں گے وہ آپ کو ویڈیو ختم ہونے تک یاد بھی ہو جانے چاہیے ہماری پوری کوشش رہنے والی ہے اور پوائنٹ تو پوائنٹ ہی چیزیں یہاں پر کور کی جائیں گے تو اینڈ تک ضرور بنے رہی ہے اگر آپ کسی بھی جیکی ایسی بھی اگزام کی پرپیشن کر رہے ہو آپ کمی ایئی اگزام کی تو یہ نوٹس آپ کے لئے بہت امپارٹر رہنے والے ہیں جنرل وینرز جی کے آپ جین کے کمپیوٹر انگلیش اور جو کہ ہر ایک جیکی ایسی بھی کے اگزام میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ورسو نمبر پہ آپ کنٹک کر کے یہ نوٹس لے سکتے ہو اس کے ساتھ اگر آپ کسی پارٹیکل اگزام کے لئے نوٹس لینا چاہے پٹھواری فیمی سپروائز فارس جی کے پولیس جی کے پی ایسی نیت سلدار ان کے نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے ورسو نمبر پہ کنٹک کر سکتے ہو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس یہ سکرین شاہر لے سکتے ہو آپ کی ویڈیو ان کے لئ رہنے والی جنہوں نے جگرافی تھوڑا بہت دیکھی ہوئی ہے تھوڑا پڑا ہوا ہے جنہوں نے بالکل جگرافی دیکھی نہیں ہے سمجھی نہیں ہے ان کے لئے یہ ویڈیو بالکل بھی نہیں رہنے والی ہے کیونکہ یہاں پر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں دیکھیں گے دریکٹ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گی کہ وہ چیزیں جو آپ کو بار بار بھول جاتی ہے وہ چیزیں ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولٹیکل � اینڈیا لیٹیچوڈ میں آٹھ ڈگری چار انچ سے لے کر سنتیس ڈگری چھے انچ یعنی سیدھا آپ انچ کو چھوڑا آٹھ سے لے کر سنتیس ڈگری جو ہے نارٹ لیٹیچوڈ میں ایکسٹینڈ کرتا ہے انڈیا اور اگر ہم ایسٹ کی بات کریں یہاں سے لانگی چوڈز چلتے ہیں جو ایسٹ کی طرف انڈیا لائی کرتا ہے یہاں پر کہیں گے تو سکسٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی سیون ڈگری ایسٹ لانگی چوڈ میں انڈیا لائی کرتا ہے کہاں سے آٹھ سنتیس لیٹیچوڈ سے اٹھا سٹھ ستانویں لانگی چوڈ یاد رکھنے کی پوائنٹ پوائنٹ پہ میں پوچھوں گا آپ سے ٹھیک ہے لوکیشن آپ نے یاد رکھنی ہے انڈیا کی لوکیشن کیا ہے دوسرا امپارٹن پوائنٹ ہے کہ انڈیا کے جو انڈیا سٹنڈر ٹائم ہے جو انڈیا کے بیچوں بیچ میں ایک لانگی چوڈ گزر رہا ہے جس لانگی چوڈ کا نام ہے انڈیا سٹنڈر ٹائم تو یہ جو باسی ڈگری تھٹی انچ کا لانگی چوڈ ہے یہ انڈیا کے میڈل سے گزرتا ہے اس کا جو بلکل میڈل پوائنٹ ہے وہ مرزا پور یو پی سے گزرتا ہے یہ پوائنٹ سے آپ نے یاد رکھنا اور دوسرا امپارٹن پوائنٹ لانگی چوڈ ٹائم کے ٹائم زون کے ریلیٹڈ جو گرین وچ مین ٹائم ہے جو ورلڈ کا سب سے مین ٹائم ہے اس سے انڈیا کا جو ٹائم ہے وہ پانچ گھنٹے تھٹی منٹ آگے ہے ساڑھے پانچ گھنٹے انڈیا کا ٹائم گرین مین ٹائم سے ساڑھے پانچ گھنٹے آگے ہے ٹھیک ہے اور کون سا لانگی چوڈ یہاں پر انڈیا سٹنڈر ٹائم دیسائیڈ ہوئا ہے باسی دیگری تھٹی یہ دونوں پوائنٹ یہاں پر آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کا کور ہو گیا اور لوکیشن والا بھی کور ہو گیا دو امپارٹن پوائنٹ ہے سیدھا بات کروں گا پوائنٹ پوائنٹ لے کر ایریا اتنا زیادہ امپارٹن نہیں ہے 32,67,63 سکیر کلومیٹری انڈیا کا ایریا ہے سیونتھ لارجسٹ کنٹری ہے ایریا وائز انڈیا یہ اتنا زیادہ امپارٹن نہیں ہے لیکن لینڈ بونڈری اگر ہم انڈیا کی بات کرے تو انڈیا کی جو لینڈ بونڈری ہے انڈیا کی پندرہ ہزار دو سو کلومیٹر ہے مین لینڈ جو مین لینڈ کا جو کوسٹل ایریا ہے کوسٹل اینہ یدنی یہ جو انڈیا کی جو مین لینڈا یہ جو نقشہ انڈیا کی اب دیکھتی ہو اس کا جو کوسٹل ایریا جہاں سے سموندر اٹец ہوا ہے یہ والا ایریا تو یہ جو کوسٹل ایریا ہے یہ اس کی لیند اکہ سٹھ سو کلومیٹر ہے ٹھیک ہے کتنا اکہ سٹھ سو کلومیٹر اگر ہم آئی لینڈز کو بھی ملا دیں آئی لینڈز کا جو لینڈ پانی سے ملی ہوئی ہے کاؤسٹل پہ تو یہاں پچتر سو سولہ کلومیٹر آتا ہے انکلیوڈنگ آئی لینڈز کو چھوڑ دو جو انڈیا کی باقی کاؤسٹل پلینز ہیں لائنز سمندر سے اٹیچ ہوا جو ایڈیا ہے وہ ایک آسٹل سو کلومیٹر ہے ٹھیک ہے گجرال سب سے زیادہ کاؤسٹل ایڈیا کور کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ بھی کور ہو گیا آپ کا یہ والا پوائنٹ بھی کور ہو گیا یہ اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے پوائنٹ اب ہم بات کریں انڈیا کا جو سپورٹ جیو آپ کا آگیا ہے نارتھ سورتھ ایسٹ ویسٹ انڈیا کا جو ایکسٹنگٹ ہے ایسٹرن سائیڈ اگر ہم دیکھیں تو کباتو اورانچل پردیل سٹیٹ کا کباتو سب سے ایسٹرن موسٹ پوائنٹ ہے انڈیا کا ویسٹرن موسٹ پوائنٹ دیکھیں تو گوہار موتی گجرات کے کچھ میں جو گوہار موتی ایڈیا ہے اینڈیا کا جو اس کے بعد اگر ہم بات کر رہا ہے اور اینڈیا کا جو ایکسٹنگٹ ہے اس کے بعد اگر ہم باتر کر رہے ٹراپک آف کینسر انڈیا سے بھی گزرتا ہے میڈل سے انڈیا کے اور جو ٹراپک آف کینسر ہیں انڈیا کے آٹھ سٹیٹس سے ہو کر گزرتا ہے گجرات راجستان مدھے پردیش جارکھن چھتیزگر ویسٹ بنگل میزوران تری پورا ان آٹھ سٹیٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے لئے آپ کو یہ ٹرک دی ہوئی ہے گرام جیسی بی میتر گرام سے آگیا گجرات راجستان مدھے پردیش ٹھیک ہے گجرات راجستان مدھے پردیش جیسی بی سے آگیا جارکھن چھتیزگر ویسٹ بنگل اور مطر اکثر کیا ہوتا ہے لاسٹ پلی دو پوائنٹس بول جاتے ہیں دو سٹیٹس مزوران میں تری پورا ان میں کنفیزن نہیں تی آپ مطر یاد رہے ہیں ایم آئی ٹی آر ایم آئی سے مزوران اور ٹی آر سے تری پورا تو یہ آپ کو دونوں بھی یاد رہیں گرام جیسی بھی مطر گرام جیسی بھی مطر یہ ٹرکس ایسی ہوتی ہیں تاکہ بار بار بندہ چیزوں کو پڑھے اور چیزیں یاد رہیں بار بار پڑھنے سی چیزیں پولٹیکل ڈیویجن میں اتنی لمبی کہانی ہم نے نہیں چھیڑی یہاں پر جسٹ آپ کے سامنے یہ جو پوائنٹس ہم نے ایک ہی پیج پر ہم نے لکھے ہیں یہ سارے آپ کو یاد رکھنے ہیں اگر ہم آگے بڑھیں فیزیو گرافی یہ پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ایکسٹنگ کتنا ہے ویسٹ سے لے کر ایسٹ سے ویسٹ کا جو ایکسٹنگ ہے فیزیو گرافی اگر ہم دیکھیں فیزیو گرافیکل ڈیویجن دیکھیں انڈیا کی تو یہاں پر انڈیا کو چھے ڈیویجن میں بانا جاتا ہے یہاں پر ہیمالیہ، نارتھر پلینز پینیسول پلیٹیو، انڈین ڈیزرز، کاؤسٹر پلینز اور آئیلنڈز تو ایمپورٹن ایمپورٹن پوائنٹس جہاں پر میں کور کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہم ہیمالیہ کو دیکھتے ہیں ہمالیہ کو دیکھتے ہیں ہمالیہ کو ایبارڈ آف سنو بھی کہا جاتا ہے ینگ فولڈ مونٹین رینج ہیں یہ ینگ فولڈ مونٹین یہ کوشن پوچھا گیا بہت بار لانگیسٹ مونٹین، لارجسٹ نہیں لانگیسٹ اونچی پہاڑیاں ہیں اس میں لانگیسٹ مونٹین رینجز ہیں لارجسٹ کی بات کرنا تو انڈیز آئے گا یہ لانگیسٹ مونٹین رینجز ہیں دنیا کی اور ہیمالیہ جو ہے فردر ڈوائیڈ ہوتا ہے چار سب ڈویجنز میں جیسے کہ گریٹ ہیمالیہ جس کو ہیمادری بھی کہتے ہیں لیسر ہیمالیہ جس کو میڈل ہیمالیہ ہیمارچل بھی کہتے ہیں ٹرینز ہیمالیہ جس کو تبیتین ہیمالیہ بھی کہتے ہیں اوٹر ہیمالیہ جس کو شیوالکس بھی کہتے ہیں آپ کو سیدھا سیدھا ایسے پوچھا جا سکتے ہیں ہمادری کون سی ہمالیاز ہوتے ہیں گریٹ ہمالیاز تو یہ پہلے تو اس کی ڈیویجنز آپ نے یاد رکھنی ہے ہمالیہ کی چار ڈیویجنز سے آپ نے یاد رکھنی ہے اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں گریٹ ہمالیہ جس کو ہمادری کہتے ہیں اولڈ ہے ان سب میں سے چاروں میں سے اولڈیسٹ آف دہ تری جو اس کا کور ہے وہ گرنائیٹ سے بنا ہوا ہے گرنائیٹ کے راکس پا جاتے ہیں اس کے کور آف دہ جو ہمادری ہے آوری ایلی ویشن دیکھیں تو چھہزار سے اوپر میٹر سے اس کی ہائٹ رہتی ہے وولڈ کی جو ہائیسٹ پیکس ہیں جیسے کہ مونٹ آوریسٹ جس کی ہائٹ اٹھاسی سو اٹھالیس میٹر ہے یہ بھی گریٹ ہمالیا میں ہے نیپال ایریا میں مونٹ کنچن جنگا پچاسی سو اٹھانویں میٹر ہائٹ ہے یہ سکم انڈیا کے اندر ہے اور اس کے علاوہ ادرس کی بات کریں موڈ لوٹ سے مکالو ڈولگری ننگا پربت یہ ساری گریٹ ہمالیا میں پائی جاتی ہیں پاسیس کی بات کریں تو ہم نے دو چار دن پہلے ہی سیپریٹ لیکچر بنایا تھا اس کے اوپر تو ویڈیو آپ پلی لیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہو پاسیس کے ریلیٹڈ جینکی اور ادر انڈیا کے اندر جو پاسیس ہیں ان میں لیسٹر ہمالیا جس کو میڈر ہمالیا ہمارچل بھی کہتے ہیں سنتیس سو سے لے کر پنٹالیس سو میٹر ان کی ہائٹ رہتی ہیں ایمپارٹن پوائنٹ میں یاد کرواؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ایمپارٹن پوائنٹ جو بھی لیں ایمپارٹن مونٹین جو ہے اس میں پیر پنجال آ جاتا ہے دولگری ناغ طبعہ مسوری وغیرہ جو ہے یہ ایمپارٹن اس میں مونٹین رینجز آتی ہیں جوالانٹین چنل جو ہے وہ کنیک کرتا ہے سرنگر جمعہ کو بنیحال پاس میں لائی کرتا ہے پیر پنجال رینج میں اور ہیل ریسورس کی بات کریں شیملا رانی کےر مسوری ننیتا المورا درجیلی یہ سارے لیسر ہیمالیاز میں آتے ہیں اوٹر ہیمالیاز میں شیوالیکس آتا ہے جس کی آوریج ہائٹ جو ہے رینج ناؤس سے لے کر بارہ سو میٹر تک رہتی ہے دس سے پچاس کلومیٹر اس کی ویٹس رہتی ہے اتنا زیادہ نہیں پہلے ہائٹ ہے اس کی فٹ ہیلز وغیرہ یہ فارم کرتے ہیں یہ لیسر ہیمالیاز اور پلینز کے بیچ میں یہ یونگسٹ اور نیویسٹ رینج ہے ہیمالیاز کی یہ آپ نے یاد ہیں ٹرینز ہیمالیہ کے لئے ہم بات کریں ٹرینز ہیمالیہ کی بات کریں لائی کرتا ہے ناؤس آب دہ گریٹ ہیمالیہ کے ناؤس سائیڈ میں لائی کرتا ہے ٹرینز ہیمالیہ امپارٹن رینج اس میں آتے ہیں کیرہ کورم لڈاک زنسکر ایکسکٹر اور کیرہ کورم اس لئے امپارٹن ہوتی ہے کیونکہ ہائیسٹ پیک جو ہے کیرہ کورم کی جو ہائیسٹ پیک ہے وہ کے ٹو ہے اور دنیا کی دوسری سب سے اونچی پہاڑی ہے کے ٹو جس کو گوروین آسٹرمی کہتے ہیں پی اوکے کے اندر ہے چھاسی سو یارہ میٹر ہائیٹ ہے اس کی اب جو اس کے بعد جو فیزیو گرافک ڈیویجنز ہیں ان میں امپارٹن پوائنٹ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا کچھ پیک پاسیز ہیں جیسے آگل پاس آگیا آدھر پاس ہیں پاسیز کا ہم نے الگ سے لیکچر دیا ہے اس پہ آپ دیکھیں مونٹین رینجز پینیسلو مونٹین رینجز ہیں جیسے کہ آرہ والیز کا یاد رکھنا ہے راجستان ایریا میں پا جاتا ہے راجستان کے علاوہ تھوڑا آگے بھی پھیلا ہوئا ہے اولڈیسٹ مونٹین فولڈ مونٹین ہے انڈیا کے اولڈیسٹ مونٹین پوچھا گیا تو آرہ والی یاد رکھنا ہے اولڈیسٹ مونٹین کونسی آرہ والی اور اس کی ہائیسٹ جو پیک ہے وہ گروو شکر جو اس کی ہائیسٹ پیک ہے ونڈیاز رینجز کی بات کریں نرمدہ ویلی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نرمدہ ویلی کے علیہ میں ستپورا جو ہے نرمدہ اور تاپی کے بیچ میں ہے اور امپارٹن پوائنٹ کی بات کریں تو ہائیسٹ پیک پوچھا جا سکتا ہے ویسٹرن گارڈز کی ہائیسٹ پیک آنمودی ہے اور سورتن انڈیا کی بھی ہائیسٹ یہی کہلاتی ہے آورال سورتن انڈیا کی اور اسٹرن گارڈز کی ہائیسٹ پیک جو ہے جنڈا گارڈا پیک ہے نلگری کی ڈوڑا بیٹا ستپورا رینج کی دوبگڑ اور آرالی کی گروشکری ہائیسٹ پیک پوچھا جاتا ہے اگزام میں یہ پانچ پوائنٹ سے آپ نے یاد رکھنے ہے ویسٹرن گارڈز اور اسٹرن گارڈز میں ڈیفرنس جو ہے اگزام کے لئے امپارٹن ہو سکتا ہے جلدی سے آپ کو یہاں پر ڈیفرنس بتا دیتا ہوں جو ویسٹرن گارڈز ہیں یہ کنٹینیو چینز ہوتی ہیں مونٹینز کی پاسیز کے تھوڑی کراس ہو سکتی ہیں ہائٹ ان کی بات کریں ناؤسو سے لے کر سولہ سو میٹرز ان کی ہائٹ ہوتی ہے موسٹ آف دی پینیسل ریور جو ہے اورجنیٹ ویسٹرن گارڈز سے ہی ہوتے ہیں پینیسل کے جو سورتن ریورز ہیں جو موسٹ آف دی ریورز ہیں وہ ویسٹرن گارڈ سے ہی اوریجن ہوتا ہے حالانکہ جاتے وہ اسٹرن گارڈ سے ہو کر بینگال میں گرتے ہیں لیکن اوریجن جو ہے ویسٹرن گارڈ والے ایریا سے ہی ہوتا ہے سورتن ریورز کا سائل جو ہے اس ایریا میں ویسٹرن گارڈ میں وہ فیٹائل ہوتی ہے اور جو مونسن سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے جو انڈیا میں مونسن اس کی بارشویں ہوتی ہیں سمر مونسن کی تو وہ ویسٹرن گارڈ میں ہی ہوتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے وہ انائمودی ہے ویسٹرن گارڈ کی اگر ہم اس کے کمپیریزن میں اسٹرن گارڈ کو دیکھیں تو یہاں ڈس کنٹینیز ہوتی ہیں دیئر ناٹ کنٹینیو ہے دیئر کٹ بائی ریورز فالنگ انٹو دا بیہ بینگال جو بیہ بینگال میں ریور گرتے ہیں وہ اس کو کٹ کر رہے ہیں اسٹرن گارڈ کنٹینیو نہیں ہیں یہ مونٹین رنجیز لیکن ویسٹرن گارڈ کنٹینیو ہوتی ہیں دیئر ہائیٹ کے گرم بات کریں ویسٹرن گارڈ سے کم ہے یہ چھ سو سے پندہ سو میٹر تھی یہ چھ سو سے ناؤ سو میٹر ان کی ہائٹس دیتی ہے کوئی بھی میجر ریورز جو ہے اس سے οریجنیٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹرن گارڈ سے اوریجن نہیں ہوتا ہے میجر ریورز کا سائل جو ہے اس ایرے میں فتائل نہیں ہوتی ہے لیکن جو ریٹریومنگ مونسون ہے جب مونسون ریٹریوم کر کے آتا ہے وینٹر کے اندر تو وہ اس ایریا میں اکتوبو نومبر کے ٹائم میں بارش کرتا ہے اسٹرن گارٹس کے اندر لیکن جو سمر rerو مونسن ہوتا ہے وہ western voyeur منع بارشی کرتا ہے ہائیسٹ پیک کی بات کریں تو جندا gunтер پیک میں اس کی ہائیسٹ پیک ہے اسٹرن گارٹس کی اب آئیڔڈ کی اگر ہم بات کریں تو آئیلینڈ کے اندر میرا خیال سے channels اور جو states ہیں ہم پہ 고�شن بن سکتا ہے اس لیے میں نے ڈگٹ اسی پہ بات کی ہے channels کی بات ہے جو separate کرتا ہے یا جائن کرتا ہے کس کو وہ آپ نے دیکھنا ہے ایٹ ڈگری چینل مینی کوئے اور لکش دوی کے بیچ میں آتا ہے نائن ڈگری چینل مینی کوئے اور لکش سوری ایٹ ڈگری مینی کوئے مال دیبز نائن ڈگری مینی کوئے لکش دوی دیکھو فالتو کا پوائنٹ نہیں ہے چیزیں یاد رکھنی ہیں ٹین ڈگری امپارٹن ہے انڈوبار نکوبار آئیلینڈ کے بیچ میں آتا ہے سپریز دا انڈوبار نکوبار آئیلینڈ ٹین ڈگری چینل ایٹ اور نائن یاد رکھنا ہے ایٹ جو ہے دونوں میں مینو کوئیت ہے اب آگے دوسرا کونس ہے ایٹ میں مال دیوز اور نائن میں لکش دویب ایٹ میں مال دیوز اور نائن میں لکش دویب اوکے اور اس کے بعد دنکن پسیج جو ہے یہ سوٹ انڈو مال اور لٹن یا گریٹ نکو بار کے بیچ میں انڈو مال کے بیچ میں یہ پایا جاتا ہے اور پاک سٹیٹ کی بات کریں انڈیا اور شریلنکا کے بیچ میں آتا ہے پاک سٹیٹ جو کنیک کرتا ہے سٹیٹ اور چینل میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا چینل جو بڑی وارٹر بارڈیز ہوتی ہیں سٹیٹ جو ہے نیرو جو ہے وارٹر بارڈیز ہوتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے پوائنٹ یہ سلائیڈ بھی امپارٹن ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں آئیلینز کے اوپر کوئی ایڈیشنل پوائنٹ اگر ہم ایڈ کریں تو گروپ صاف ہیں جسو انڈومن نکو بار آئیلینز جو کہ پانچ سو سے بڑھ کر جو ہے اس میں آئیلینز پا جاتے ہیں اور لکسٹویب میں لگ بر تیس چالیس کے بیچ میں آئیلینز کا گروپ ہے انڈومن نکو بار آئیلینز جو ہے یہ بیہ بنگال کے اندر ہے اور اس کا والکنیک اوریجن ہوتا ہے ہائیہسٹ پیک اس کی سیڈل پیک جو اس کی هائیہسٹ پیک ہے یہ تین پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے اور لکسٹویپ کی بات کریں یہ ایرابین سی کے اندر ہے اور کورل اوریجن ہوتا ہے اس کا کورل اوریجن لکسٹویپ کا کورل اوریجن ہوتا ہے انڈومن نکو بار آئیلینڈ کا والکنیک اوریجن ہوتا ہے انڈومن نکو بار کے اندر a بیرن آئی لینڈ آپ نے یاد رکھنا ہے جو کہ ایکٹیو جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا کے اندر تو اپنی یاد رکھنا ہے بیرن آئی لینڈ کہاں ہیں انڈر ونڈکوار آئی لینڈ کے اندر اس کے بعد پلینز کے لیٹی دو تین پوائنٹ آئیڈ کرتے ہیں دو آب یا دو جو بھی اس کو پوڑو آپ یہ ایک الیویل لینڈ ہوتا ہے بیٹوین ٹو کنورجنگ ریورس دو آر ریورس آب ہوتا ہے پانی دو shot و ایسا سمجھے دو آب یعنی دو آب دو پانی water bodies کے بیچ میں دو ریورس بیچ میں جو لینڈ ہوتی ہے دو آب اور اس کے بعد پلینز کی بات کریں کبھی کبھی الیویل پلینز ہوتے ہیں ان کو دو پارٹ میں ڈوائٹ کیا جاتا ہے خادرین اندر بانگر خادر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیوogen میں اورگر جیسے بانگر سے بڑک یہ ہے میں آپ پر یہ ڈسکرس کر رہا ہوں اور یہ جو سبھی آپ کو چیزیں پڑھائی گی ان سب کے آپ کو نوٹس مل جائیں گے یہ ورسل نمبر پر آپ کنٹیک کر سکتے تو آپ کو نوٹس ایویلیبل کروا دیے جائیں گے آئیے تھوڑا سا ریویجن کر لیتے ہیں یہ سکرین شائٹوں لے سکتے تھوڑا سا میں نے کہا تھا دو تین منٹ روائز کریں گے چیزوں کو تاکہ چیزیں جو بھی ہم نے سنی ہیں پڑھی ہیں وہ آپ کو یاد رہیں سب سے پہلے ہم نے بعد کی لوکیشن پہ جو کہ آپ کو یاد رکھنا ہے انڈیا کی لوکیشن آر سے لے کر سینتیس نارت لانگی لیٹیچوڈ اور اٹھاسٹ سے لے کر نائنٹی سیون انتیس کا انتیس کا ڈیفرنس رہتا آپ نے یاد رہا آر سے انتیس کا ڈیفرنس رہتا ہے اپروکسی میر تیس کا لے کر چلو جیسے کہ آر سے اٹھاتیس ایک کم کر لو اٹھاسٹ سے اٹھان میں ایک کم کر لو ایسے یاد رہے گا ٹھیک ہے یہ یاد رہے گا اوکی آگے بڑھتے ہیں جو آپ کا انڈیا سٹینڈر ٹائم کون سے لانگی چھوڈ پہ ہے وہ ہے باسی دگری تھٹی انچ ٹھیک ہے ساڑھے باسی ساڑھے باسی پہ آپ نے یاد رکھنا ہے میزہ پور سے گزر رہا ہے اور ساڑھے پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے تھٹی منٹ گرین ویچ مین ٹائم سے آگے ہے ہمارا انڈیا کا ٹائم ساڑھے پانچ گھنٹے کا ڈیفرنس ہے اس میں اوکی آگے بڑھتے ہیں یہاں پر انڈیا سٹریچز کی بات کریں بتیس سو چودہ کلومیٹر نار تو سوٹ اور انتیس سو تیسس کلومیٹر ایسٹ ویسٹ آپ کو یاد رکھنا ہے سٹریچ انڈیا کا اوکی لینڈ بونڈری اوارال ہم بات کریں پندرہ ہزار دو سو کلومیٹر ہے انڈیا کی لینڈ بونڈری لیکن اگر وہ لینڈ بونڈری جو ہے لینڈ کے جو پانی سے جروع ہویا ہے ہے کوسٹر لائن ہے وہ ایک آصر سو کلومیٹر ہے اگر ہم آئی لینڈ کو ملا کر دیکھیں تو ٹوٹل پچھتر سو سولہ کلومیٹر کوسٹ لائن ہے جو سمندر سے جروع ہویا ہے انڈیا کا سورت نارٹ اسٹ ویسٹ جو بھی ہم اس کو آہ ہم اسٹر موسٹ ویسٹر موسٹ پوائنٹ دیکھیں اسٹر موسٹ کی باتو رانچر پردیش میں ہے ویسٹر موسٹ پوائنٹ گوھار موتی کچ گجرات میں ہے سو تھرموسٹ اندرہ پوائنٹ اور نار تھرموسٹ اندرہ کول جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹرپک کینسر گرام جیسی بی میتر آپ نے یاد رکھنا ہے گرام جیسی بی گجرات راجیسہ مدی پردی جیسی بی جارکنٹ چھتیز گر ویسٹ بی بنگال اور میتر میں ہمارا یاد رکھنا میزو پور تری پورا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ٹرپک کینسر کہاں سے گزرتا ہے فیزیوگرافک ڈویجنز میں آپ کا ہیمالیا سب سے پہلے آتا ہے گریٹ ہیمالیا ہیمادری لیسن ہیمالیا میڈل ہیمالیا ٹرانس ہیمالیا تبیتین ہیمالیا اور اوٹر ہیمالیا کو شیوالکس کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کو ایک ایک کر کے بھی آپ نے دیکھا ہے اور اس میں زیادہ اپنے پوائنٹ کور نہیں کی ہیں گریٹ ہیمالیا ان سب میں اولڈس رینج ہے اور اس کا جو کور ہے گنایٹ سے بنایا ہے چھہزار سے اوپر اس کی جو ہے ایوریج کی بات حالانکہ تو اٹھاسی سو اٹھالی میٹر کی پہاڑیاں میں اسی میں آتے ہیں گریٹ ہیمالیا کنچن جنگا جو کہ انڈیا کی پیورلی بیسٹ جو ہے ہائیسٹ مونٹین ہے کنچن جنگا پچاسی سو اٹھانمہ میٹر اگر ہم پیوکیوں کے حدادے پیوکیوں کی ملاک جو ہے وہ ہماری کیٹو آتی ہے جو پیوکی کے اندر ہے اور ٹرانس ہیمالیا کے اندر آتی ہے لیسٹر ہیمالیا یہ مونٹین رینجز کے بارے میں آپ نے دیکھا اس کے بعد آرہ والی جو اولڈسٹ مونٹین رینج ہے اور امپارٹن پوائنٹ جو یاد رکھنے چاہیے وہ آپ کے یہ ہیں ویسٹرن گارڈ کی جو ہائیسٹ پیک ہے انائیمودی اور اگر سوٹھ انڈیا کے ہائیسٹ پیک آف سوٹھ انڈیا پوچھا جائے تو وہ بھی انائیمودی آئے گا ایسٹرن گارڈ کی ہائیسٹ پیک جندگڑہ پیک ہے نلگری کی ڈوڈا بیٹا ستپورہ کی دوبگڑھ ارہ والی کی گروشوکر یہ پانچ ہی پوائنٹ ہم نے کور کیا ساب ساب بھولنے کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے ایسٹرن اور ویسٹرن گارڈ کا ڈیفرینس ہم نے دیکھا ویسٹرن گارڈ جو کہ کنٹینیو ہوتے ہیں صرف پاسس کے تھرو ہی اس کو کٹ لگے ہیں آدھروائز یہ ریور وغیرہ نہیں گزرتے ہیں ویسٹرن گارڈ سے اور اس کی ہائیڈ جو ہے نو سو سولہ سمیٹر میں ہوتی ہے اور موسٹ جو ریورز ہیں پہنے سولہ کے وہ ویسٹرن گارڈ سے ہی اوریجن ہوتا ہے ان کا سائل اس ایرے میں فٹائل ہوتی ہے مونسون کی پہلی بارشے بھی یہی پر ہوتی ہیں اور ہائیسٹ پیک اس کی آنائیمودی ہے اسٹرن گارڈ کی بات کریں تو یہ کنٹینیو نہیں ہوتی ہیں ریورز اس کو کٹ کرتے ہیں جو بے بینگال میں ریورز گیتے ہیں وہ اس کو کٹ کر جاتے ہیں اور یہ لور اس کی ہائیڈز ہوتی ہے چھہ سو سے نو سو میٹر تک ہی اونچے ہوتے ہیں کوئی بھی میجر ریورز اس سے اوریجن نہیں ہوتا ہے سائل اس ایرے میں فٹائل نہیں ہوتی ہے ریٹریونگ مونسون جو ونٹر مونسون ہوتی ہے اکتوبر نومبر میں ریٹریف کر کے آتی ہے ہمالیہ سے ٹکرا کر تو وہ یہاں پر بارشیں برساتی ہے اسٹرن گارٹ میں تامین آڈو کے ایریا میں اور ہائیسٹ پیک اس کی جندگاڑا پیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چینلز کی بات کریں ہم نے کہا تھا ایٹ ڈگری اور نائن ڈگری میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے مینی کائز دونی جگہ ہے ایٹ ڈگری میں مالدیس اور نائن ڈگری میں لکس نویپ اور ٹین ڈگری آپ کو یاد ہی رہے گا انڈومان ہے نکو بار آئی لینڈ کو سپریٹ کرتا ہے دنکن پاسیج کی بات کریں سوٹ امان نکل لیٹل انڈومان کے بیچ میں ہے پاک سٹیٹ جو ہے انڈیا اور شیلنکا کو کنیک کرتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انڈومان نکو بار آئی لینڈ کی بات کریں بیعہ بنگال میں ہے اور والکنک اس کا اوریجن ہوتا ہے سیڈل پیک اس کی ہائیسٹ پیک ہے اور لکش دویو کی بات کریں ایرابین سی کے اندر ہے کورل اس کا اوریجن ہوتا ہے دو آپ دو ریورز کی بیچ میں کرورجنگ جو لینڈ ہوتی ہے خادر نیو ایلیوویم اور بانگر جو ہے اول ایلیویم کو کہا جاتا ہے یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے میں نے کوشش کی آپ کو چیزیں یاد رہیں آپ نورس اس نمبر پہ ورسا میسج کر کے نورس لیں اور اس کو ایک بار نورس کے تھرو بھی اپنے سیلف سٹڈی کریں اور جو اپنے ایڈیشنل بکس ہیں آپ کے پاس اس سے بھی ریڈوٹ کریں تاکہ یہ جو ٹاپک ہے پارٹیکل فالٹیکل فیزیکل ڈیویجنل ٹاپک آج کا آج ہی آپ کو یہ کور ہو جانا چاہیے چینل پر نے چینل کو سبسکرائب کر سکتے تاکہ ہم اس سیریس کو کنٹریڈ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے اس سیریس آپ کے لئے بینیفیشل ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہمارے آگلی سیریس آگلا جو لیکچری کس پہ لانا چاہیے